بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا تک ہو چکا ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں ایک تازہ ترین سروے کے مطابق تقریباً اکتیس فیصد پاکستانی اپنی جوب سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس وقت جس کنڈیشن میں ہم بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو گیا ہے اور ایک چیز جو سب سے اہم ہے حکومت پچھلے اٹھارہ ماہ میں اپنی کوئی کارکردگی نہ تو دکھا سکی ہے نہ اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کر سکی ہے کیونکہ اٹھارہ ماہ میں حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ عوام کے سامنے اپنی کارکردگی کو پیش کریں عدویات کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو تقریباً ایک ہزار گناہ پڑھ چکی ہے بجلی گیس کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو پچاس دفعہ یہ قیمتوں میں اضافہ کیا جا چکا ہے کہ کام آدمی جس کی تنخواہ پندرہ ہزار روپیہ ہے اس کو بیس بیس ہزار روپیہ کا بجلی کا پیلا رہا ہے اور گیس کے بل کی تو بات ہی چھوڑ دیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے حکومت کے تمام وزیر تمام مشیر ایسے ایسے تماشے کر رہے ہیں ایسے ایسے وہ روز چھٹکلے چھوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام جن کو بیوکو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ ان حکمرانوں کے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں ایسے ہی ہے وہ بھی اس عوام کا خون چسنے میں مصروف ہے سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے تمام افسران نے مہنگائی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے بیروزگاری کی وجہ سے اور حکومت کے کرپشن کے خلاف آپریشن کی وجہ سے حکومت کے کرپشن کے خاتمے کے اعلانوں کی وجہ سے کرپشن میں مزید اضافہ کر دیا ہے پاکستان میں کرپشن تقریباً پہلے سے چار گناہ بڑھ چکی ہے لیکن حکمرانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کرپشن میں اضافہ مہنگائی میں اضافہ بیروزگاری میں اضافہ یہ سب کچھ ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے ہے ماضی کے حکمرانوں کی لوٹ مار کی وجہ سے ہے لیکن پاکستان کو آج بنے ہوئے اگر بہتر سال ہو گئے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین حکومت شاید کبھی نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا جینا دو بار ہو چکا ہے پاکستان تاریخ انصاف کے اسی فیصد سے زائد سپورٹر جو اسی فیصد سے زائد کارکن یا اسی فیصد سے زائد جو پی ٹی آئی یو تھیے تھے وہ سارے کے سارے اپنی ہی حکومت کے خلاف اٹھ کے کڑے ہو گئے اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں دوسری طرف عام لوگوں سے مو چھپاتے پھیر رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جو نعرہ لے کر آئے تھے تبدیلی کا جو نعرہ لے کر آئے تھے اس تبدیلی نے عوام کی زندگی مشکل کر دی ہے پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت اور اس کے وزیر اعظم پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر تازہ ترین سروے کے مطابق دیکھا جائے تو وزیر اعظم کو بہت ساری چیزوں کا پتہ جو ہے وہ ان کو اخبارات سے یا میڈیا سے پتہ چلتا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ روز آٹے کی مہنگائی پر خصوصی نوٹس لیتے ہوئے عدویات کی قیمتوں میں اضافے پر نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وزیر کو بھی فارق کر دیا گیا لیکن عدویات کی قیمتیں واپس نہیں ہو سکیں دوسری طرف ہم اگر دیکھیں کہ پاکستان کی میں اس وقت جو آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر نوٹس لیا گیا ہے کیا آٹے کی قیمتیں واپس ہو سکیں گی آٹا جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف کے دور میں آٹھ روپے کلو سے سولہ روپے کلو اس کی قیمت ہوئی تھی تو پورے پاکستان میں مشرف حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ایسے ایسے نعرے لگائے جا رہے تھے حکمرانوں کے خلاف اب صورتحال یہ ہے کہ آٹا تقریباً اسی روپے سے زائد پر فروخت ہو رہا ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورا ملک جل رہا ہے اور جس طرح نیروز چین کی بانسری بجا رہا تھا اسی طرح ہمارے حکمران چین کی بانسری بجا رہے ہیں بلکہ وہ نئے نئے طریقے اور نئے نئے الزامات تلاش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ماضی کے حکمرانوں پر کسی طرح کرپشن اور دوسری چیزیں ثابت کی جا سکے یا یہ سارے کا سارا ملبا جو اس وقت ان کی اپنی ناہلی ہے اس کو بھی ماضی کے حکمرانوں میں گلے میں ڈال دیا جائے صورتحال اس حد تک گمبیر ہو چکی ہے کہ ہمارے حکمران اس وقت پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھا جانے والا پاکستان اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے ایک عذاب کی طرح بن چکا ہے اور یہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں اور ناکوند اندیشیوں اور ناہلیوں کی وجہ سے عوام سڑکوں پر رول رہے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان اپنے چند ہواریوں اور چند اپنے بوٹ پالش قسم کے وزیروں کی وجہ سے اس وقت اپنی اور اپنے اداروں کی تصحیق کا باعث بن رہے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنر ٹائڈ مختار احمد برٹ سینئر کالم نگار سینئر تذیعہ کار اسلام علیکم جی علیکم السلام قسم یہ فرمائیے گا کہ موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ ماہ کی جو کارکردگی ہے سوائے اس کے کہ ماضی کے حکمرانوں کی لوٹ مار ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن اور اپنی کارکردگی بتانے کی وجہے وہ ماضی کے حکمرانوں کے رونے رو رہے ہیں ماضی کے راگ علاپ رہے ہیں کیا فرمائیں گے آپ اس سوال سے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا کہنا بلکل بجا ہے اور صحیح ہے اس سان کو چاہیے جب حکومت ملتی ہے اور ان کو تو انہوں نے بائیس سال جدوجہت کی ہے تو ان کا یہ کام تھا کہ ماضی کا رونہ زرنے کے بجائے ٹھیک ہے مہینہ ٹھیک ہے رونا رونا چاہیے کہ ٹھیک ہے خزانہ فالی ملا سارا کچھ اور ان کو تو سارا پتا تھا کیونکہ جب بھی یہ تقریب کرتے تھے یہ اور ان کے لیٹر تو وہ سارا جو پکچر ہے پرانی خراب دارکردگی کی وہ پیش کرتے تھے تو یہ تو دیور ویل تنور سنٹ پیچھے کیا آفتر ہے اور کیونکہ ان کے پرس کچھ ہے نہیں کرنے کو دکھانے کو کچھ نہیں ہے دارکردگی زیرو ہے ہر طرف شور مچا ہوا ہے تو لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہی منطرہ جو ہے وہ جاری ہے آپ نے شکر ہے کہ پرائیم انسٹر صاحب نے یہ سب چور ہیں کہنا بند کر دیا ہے سیراعظم نے مافیاز کہنا شروع کر دیا ہے سیاسی مافیاز کہنا شروع کر دیا ہے بائیس سال کی جدو جہد ہے کنزاہب اور بائیس سال کی جدو جہد میں بائیس وزیر بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنے نہیں تیار کر سکی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مافیا تو انہوں نے میڈیا کو بھی مافیا کہا ہے ہم لوگوں کو بھی مافیا انہوں نے کہا ہے سب کو مافیا کہا ہے جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کو مافیا کہا ہے اگر مافیا ہے تو یہ مافیا کو ختم کرنا کس کا کام ہے میرا اور آپ کا تو کام نہیں ہے میڈیا تو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو حکومت کا کام ہے پھر بھی وہ مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی وہ ناکام رہے ہیں کنزاہب بائیس سال کی مجدو جہد اتنا تجربہ کنٹرولڈ میڈیا ان کے خلاف بات کرنے والوں کو اندر کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود اگر حکمران اپنی ناکامیاں اپنی ناہلیوں کو چھپانے کے لیے ماضی کے حکمرانوں کا سہارہ لیں تو پھر کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے ایک لحاظ سے تو یہ اچھا ہی ہو رہا ہے اس لیے کہ عوام جو ہے وہ جب آپ نے ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے جن کی کارکردگی ان کے سامنے ہو تو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے کچھ واپس ہی ہمیں کچھ نہیں دیں گے ہمارا خیال نہیں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ابھی عوام کی آنکھیں جب تک نہیں کھلے گی اس وقت تک خالات میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہم صرف فیس ٹینز کرتے ہیں سسٹم وہی رہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ سسٹم کی تبدیلی کی ضرورت ہے موجودہ سسٹم میں جو جمہوری نظام ہم نے اپنایا ہوا ہے اس میں غریب آزم کی حالت جو ہے وہ دن بدن اور مجید خراب ہوتی جائے گی کیسے گربت اور مہنگائی کی صورتحال پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں بدترین مقام پر پہنچ چکی ہے اور ایک تازہ ترین سروے کے مطابق تقریباً اکتیس فیصد پاکستانی جو ہے وہ اپنی نوکریوں سے آت دو بیٹے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جب آٹھا اسی روپے کلو فروخت ہو رہا ہے غریب آدمی کو زدہ رہنے کا حق چینا جا رہا ہے کیا فرمائیں گے ایسے حکمرانوں کے لیے جو مدینہ کی ریاست بنانے چلے تھے دیکھیں ماد یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ تو ٹھیک تھا اچھا بلند کیا تھا انہوں نے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں سنسیر تھے لیکن ایک تو یہ کہ وہ اپنی ٹیم منتقل نہیں صحیح کر سکے جو کہ بہتر کارکتگی دکھاتی اب ماضی میں آپ دیکھنے آٹھا جو ہے سر وزیراعظم پاکستان جس چیزوں پہ نوٹس لیتے ہیں وہ ان کی کبھی ان کی نادو قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی اس پر وہ کوئی عمل درامت ہو سکا ہے انہوں نے وفاقی وزیر سیت کو فارق کیا لیکن قیمتوں میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے عدویات کی قیمتوں میں تقریبا کوئی ایک ہزار گناہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز دیکھیں آٹے میں اضافہ ہو گیا تو سمجھو ہر چیز میں اضافہ ہو گیا ابھی آپ دیکھیں بے نظر انکم سپورٹ پروگرام میں ساڑھے آٹھ لاس آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جو کے خوشحال ہیں جو بہت ریول کرتے رہے ہیں تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی نظام نہیں چینج کریں گے سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ لوگ ایسے چکی میں پشتے رہیں گے جس ملک میں انٹریسٹ ریٹ جو ہے وہ تھرنٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہو اور جہاں پہ ٹیکسیشن ہیوی ہو ستائیس اٹھائیس پرسنٹ پہ ٹیکس چلے جائے تو وہاں جو غریب آدمی ہیں جس کی آباب کر رہے ہیں آج وہ پندرہ ہزار پر مہینے میں وہ کیا کھائے گا کیا پہنے گا کیا ہوڑے گا کیا دوائی سے گا کیا بچوں کا خیال کرے گا یہ ان کو سمجھ آنا چاہیے مختار بڑھ صاحب مختار بڑھ صاحب ایک چیز سنیے گا دوہزار تیرہ سے حکمرانوں کی چوری کرپشن لوٹ مار کی باتیں کرنے والی پاکستان تحریک انصاف ہٹھارہ ماہ کی حکمرانی میں ایک بھی کیس یا ایک بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکی دوہزار چودہ پندرہ میں حکومت ٹھیک تھی پاکستان کے معاشی انڈیگیٹرز بہت پازیٹیف تھے سٹاک ایکچینج بڑی پوزیٹیف جا رہی تھی ڈالر جو ہے اس کی وہ اسٹیبل تھا روپے کی قیمت مستحقم تھی اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز میں پاکستان ٹیکلائن کی طرف جا رہا ہے اور حکمران جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہم اچھا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کرسوں میں چکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف جانے کے بجائے کچھ 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 ترجیح دیں گے آپ کو یاد ہوگا یہ ان کے میری الفاظ نہیں ہیں اب جب آپ کسی سے ٹکیشن لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ٹکیشن لینی پڑے گی لون لیتے ہیں آپ طرف دے رہا ہے اور جیسے بینٹ میں آپ جاتے ہیں آپ سے کولیٹرل مانگتا ہے اگر آپ کے پاس کولیٹرل نہیں ہے تو آپ کو لون نہیں ملے گا تو ہمارے ہاتھ اور صورتحال یہ ہے کہ ہم نے تقریبا مولد جو ہے وہ گروہی رکھا ہوا ہے کچھ پچھلے رکھ چلے گئے ہیں اور باقی جو مولد کا حصہ بچا ہے وہ یہ رکھ کے چلے جائیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں میں وہیں آ جاتی ہے پنیادی بات اس سسٹم میں تبدیلی کی ضرورت ہے آپ نے خود دیکھ لینا سر سسٹم میں تبدیلی کے لیے نعرہ لگانے والی جماعت بھی ناکام ہو گئی ہے تو اب پاکستان پاکستان کے عوام کے پاس کیا چوائس ہے پاکستان کے عوام کے پاس ایک چوائس ہے کہ یہ جو سسٹم ہے موجودہ جمہوریت کا یہ ناکام ہو چکا ہے پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے اس لیے اب یہاں پر صدارتی نظام ہونا چاہیے اور جو صدارتی نظام ہے اس کا بڑا اچھا سسٹم ہے سب جتنے لوگ ہیں بیس بائیس کروڑ یہ خود ووٹ ڈالیں گے ہر پارٹی اپنا ناکام بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ سارا کچھ سسٹم ٹھیک ہے پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جو قوانین بنتے ہیں جو ادارے بنتے ہیں ان کی وجہ سے کرپشن میں پانچ سو سے ایک ہزار فیصد اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسے سسٹم یا ایسے چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا کہ جب حکمران ہی اس سارے سسٹم میں کرپشن سسٹم میں ملوفس ہو جائیں جب حکمران جماعت جو کہ کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ لے کر آئی تھی وہی کرپشن میں انوالو ہو جائے جی آپ کا کہنا بیتنے سے صحیح ہے لیکن دیکھیں اگر حالات کو ٹھیک کرنا ہے دیکھیں سعودی عرب کی مثال میں آپ کو دوں گا وہاں پہ کوئی آئین نہیں ہے وہاں پہ قرآن جو ہے وہ آئین ہے چوری کرنے والا اس کا ہاتھ کات دیا جاتا ہے زانی کو بیچے مار دیا جاتا ہے سمگرل کا گلہ کات دیا جاتا ہے تو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے کسی کو آپ نے پہلے کہا کہ کئی کئی سال پدر جاتے ہیں سالوں میں اور کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہمارے جو وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اس میں تبدیل علانی پڑتی ہے تو ہم تو انگریزوں کے سمانے سے چل رہے ہیں ایک آدمی اگر کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سڑت پہ تو ایمیجنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے آپ ہاؤسپیٹل نہیں اور اس ہاؤسپیٹل لے جائیں وہ اس کو پڑھا جانے دیتے ہیں یہ ہماری حدود نہیں ہے یہ تھانے فلانے کی حدود ہے یہ فلانے کی حدود ہے وہ آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں بندہ نیچے تڑپ رہا ہے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے ایدھر حدود کا تحیان جو ہے وہ نہیں ہوتا بہت شکریہ کرنر مختار بھٹ صاحب آپ کا یقیناً آپ نے جو کہا ہے کہ اس گلے سڑے نظام کو دفن کرنا پڑے گا اور گلے سڑے شخصیت یا شخصیت پرستی سے نکلیں گے نہیں باہر اس وقت تک ہم اس سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے ناظرین اکرام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف محترمہ نصر واحد صاحبہ اسلام علیکم نصر واحد علیکم السلام نصر بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا پاکستان تحریک انصاف کرپشن کے خاتمے کے دعوے مہنگائی کے خاتمے کے دعوے غربت کے خاتمے کے دعوے کے ساتھ حکمران بنی تھی لیکن اٹھارہ ماہ میں اگر حکمرانوں کے پاس کوئی کارکردگی نہ ہو عدویات کی قیمتوں میں ایک ہزار گناہ اضافہ ہو جائے بجلی گیس کی قیمتوں میں ہزاروں گناہ اضافہ ہو جائے اسی طرح غربت اور مہنگائی میں ہزاروں گناہ اضافہ ہو جائے میں ایک تحریک سروے پڑھ رہا تھا جس میں 31% پاکستانی بیروزگار ہو چکے ہیں کیا فرمائیں گی اپنی حکومتی کارکردگی دکھانے کے لیے آپ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح کیا ماضی کے حکمرانوں کے ہی اس کا ذمہ دار کردانتی ہیں بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ تاریخ صاحب دیکھیں اس میں 100% پرانے جو ہمارے کمران رہے ہیں کوئی 30 سال کوئی 15 سال کوئی 15 سال قصور ان کا ہی ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اس نیش پہ پہنچا دیا تھا کہ ہماری ایکانومی بے انتہا متاثر ہوئے بھی تھی ایک ایک جو آپ کے دپارٹمنٹ ہے وہ اٹلیس 100% عرب کے نقصان میں تھا جو حالات انہوں نے مختلف دپارٹمنٹ کے کیے جیسے پی آئی ہے سٹیل میل ہے کوئی بھی کوئی بھی شعبہ لے لے اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں تھا ایکانومی بلکل ڈوب چکی تھی اس کو کم از کم ڈیر سال میں اتنا کیا کہ اب ایک سٹیورٹ پوزیشن پہ ہے ہم نے چودہ دس ارب ڈالر کا کرزہ چکایا جو صرف آہد پاکستان کے عوام کو آپ کے کرزے چکانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے عوام کو دلچسپی یہ ہے کہ ان کو جو 40 روپے کلو مل رہا تھا اب صورتیال اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ عدویات جو ایک سو بیس روپے کی کوئی ایٹی بارٹک ملتی تھی وہ اس وقت پانچ سو روپے کی ہو چکی ہے حکومت کو یا جو اقدامات کرنے ہیں وہ کرتی رہے لیکن عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے دیکھیں عوام کو دلچسپی نہیں ہے ہم میں بھی اس بات کا احساس ہے کہ عوام مشکل میں ہے پریشانی میں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن بات مہیں پہ آتی ہے کہ چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہو جب آپ وہاں آپ کو ٹیکس دیتی ہو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس صرف 75 لاکھ لوگ تھے 22 کلور کی آبادی میں جو کہ ٹیکس دے رہے تھے اور اب جب انڈیریک ٹیکس لگایا ہے وہ اسی لیے لگایا گیا ہے چیزیں اسی لیے مہنگی ہوئی ہیں کہ حکومت کو روزانہ بیسنس پر چلانے کے لیے بھی ہمیں پیسہ چاہیے اگر پیسہ کہاں چاہے جتنا قرضہ محصوم ہیں پاکستان کا ہر شہری ٹیکس دیتا ہے ایک باجز خریدنے پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان میں صرف 75 فیصد لوگ 70 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ تو اگر بات کی جائے تو پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں جہاں سب سے زیادہ ٹیکس دیے جاتے ہیں نہیں نہیں سب سے ٹیکس نہیں سب سے ڈینیشن ہے ٹیکس چلے ہیں وہ تو ڈائریک ٹیکس اور ڈائریک ٹیکس میں بہت پرک ہوتا ہے نہیں نہیں مانچس پہ جو میں ٹیکس دیتا ہوں وہ ڈینیشن تو نہیں میں دے رہا ہوں حکومت کو میں تو ٹیکس دے رہا ہوں مانچس خریدنے پہ نہیں نہیں وہ ٹھیک بلکل آپ دے رہے ہیں وہ تو چیزیں آپ کے پر امپوز ہوئی ہیں آپ اپنی مرزی تو نہیں دے رہے ہیں جو لوگ اپنی مرزی تو دے رہے ہیں ان کی بات کر رہی ہیں دیکھیں اب ایک آنمی بہتر ہو چکی ہے آشاءاللہ اب چیزیں انشاءاللہ اگلے چھے مہینوں میں چیزوں کی قیمت بھی نیچائے گی محترمہ آپ ہی کے ایک وزیر نے کہا جاں کہ ایک ہفتے کے بعد دنیا سے لوگ نوکریوں کے لیے پاکستان آئیں گے صورتحال یہ ہے کہ اکتیس فیصد پاکستانی بیروزگار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوکریوں بھی مل رہی ہیں کہاں مل رہی ہیں کس کتے ہزارے میں مل رہی ہیں لوگ تو بیروزگار ہو رہے ہیں کامیاب نوجوان کی جس کین چلیے اس کے حساب سے ان کو کرس ملے گا جس سے وہ اپنے بزنس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں شروع ہو رہی ہیں جس میں جیسے ریلوے اس میں بھی جابز کلی ہیں مختلف میک میں جابز کلی ہیں نسرت محضرت کے ساتھ کیا یہ ساری چیزیں صرف سوشل میڈیا پہ مل رہی ہیں فیس بک پہ مل رہی ہیں ٹیوٹر پہ مل رہی ہیں نہیں یہ گراؤنٹ ریالٹی is a different پریکٹیکل صورت میں ہی مل رہی ہیں نسرت ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا پلیز ذرا توجہ سے سنیے گا آپ نے پرگرام کے آغاز میں اپنے کہا تھا کہ پاکستان میں تیس سال حکمرانی والے اور پچاس سال حکمرانی والے حکمرانوں کی وجہ سے یہ اس ملکہ بیڑا گرک ہوا ہے پاکستان میں مجھے کوئی ایک پارٹی بتا دے جس نے تیس سال حکمرانی کی ہو اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے اس وقت وزیر اور مشیر ہیں وہ تو سارے کے سارے انہی گورنمنٹس میں سے آئے ہیں جو ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور اب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سچاس سال پرانی حکومت ہے جو کئی پچاس سالوں میں کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کبھی پانچ سال پورے نہیں کیے ابھی پچھلے پاندرہ سال سے یہ لوگ برجوان ہیں کبھی پورے پاکستان پر اور کبھی سروبے کی صورت میں اور جو نون لیگ ہے یہ پچھلے کئی سال سے کسی نہ کسی صورت میں حکومت میں رہی ہے چاہے وہ پروزنس میں ہو چاہے وہ ملک میں ہو پورے مجھ میں ہو تو یہ آپ اس کو کیا کہیں گے سارے بیڑا غرق کر کے جانے والے یہ لوگ ہیں اگر پیچھلے نسرت ایک سمپلز ہی بات کرتے ہیں ہم انیس سو اسی سے لے کے اب تک کی بات کر لیتے ہیں دس سال زیاء صاحب حکومت حکمران رہے دس سال مشرف صاحب حکومت میں رہے بیس سال تو یہ نکال دے تو باقی کتنا ٹائم بچتا ہے مشرف نے بلکل قرضہ ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد جمہوریت آنے ہی اور جمہوریت بائی تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا شروع پاکستان کا اس میں آپ نئی حکومت کو کس طرح لے کریں آپ کہنا چاہیے کہ جمہوریت کی وجہ سے ملکہ بیڑا غرق ہو گیا ہے تو اس وقت فوجی حکمرانوں کو آ جانا چاہیے نہیں بلکل آنا چاہیے ان کو یہ ایک ٹریننگ ہے جو کہ دی گئی ہے اور اس ٹریننگ میں ہم بری طرح فیل ہو رہے ہیں ابھی تک لیکن اب جو حکومت ہے اس میں آپ کو نہ بیمانی ملے گی نہ انشاءاللہ چوری ملے گی نہ پیسے جو کس لیے جانے اٹھارہ سے بیس ماہ کی حکمرانی میں مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کے کریڈٹ پر سوائے اس کے کہ ماضی کے حکمران چور ہیں اس کے علاوہ کچھ ہے بلکل سب کچھ ہے عام آدمی کو تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہیں عام آدمی کو اس سے دلچسپی نہ ہو لیکن آپ کو ملک گریل اس سے بلیک لسٹ میں جا رہا تھا اس کو وہاں پر روکا گیا ہے عام آدمی کو نہیں پتا ہے اس بات سے لیکن آپ کو تو پتا ہے دنیا کو تو پتا ہے عوام کے لیے مہنگائی ہے بلکل ڈیفنیٹی ہے لیکن اگلے چھے مہینوں میں چیزیں کم ہوں گی گریل اس سے لیکن اس وقت جو پاکستانی عوام کے مزائل اس کے لیے حکومت آپ کے کیا کر رہی ہے مہنگائی تو ہونی نہیں تھی جب سو پر ڈالر رکھے رہیں گے آٹیفیشلی نوٹ چھاپ چھاپ کے تو مہنگائی کیسے ہوگی قیمتیں اس لیے نہیں بڑھ رہی تھی کہ انہوں نے آٹیفیشلی ڈالر کو اجزاء پر رکھا ہوا تھا جو روپےہ کو غلط اس میں چھاپ چھاپ کی ضروری ہے یہ تو نومل سی بات ہے آپ کو پتہ ہے اس بات مہنگائی جو بھی ہوئی ہے وہ انشاءالر کے لیے چھے مہینوں میں بہت شکریہ نصرد وائد صاحبہ آپ کے مطابق مہنگائی پاکستان سے کم ہو رہی ہے اور اگلے آئندہ چھے ماہ میں مہنگائی ختم ہو جائے گی اور اسی طرح جس طرح فیصل وارڈا نے ایک ٹی وی پرگرام میں کہا تھا کہ پاکستان سے ویروزگاری ختم ہو رہی ہے لاکھوں نوکرییاں جو ہیں عوام کو ملنے جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسی دعوے کی طرح جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے جیسا ساڑھے تین سو ڈیم فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بنا دی ہیں جس طرح ان کی لاکھوں نوکرییاں جو ہیں سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں جس طرح ان کے تمام کرزے پاکستان کے ختم ہو گئے حالانکہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف ڈیرھ سال کے عرصے میں جتنے کرزے پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں لیے ہیں اتنے ماضی میں پورے پانچ پانچ سالوں میں کبھی کسی حکومت نے نہیں لیے یہ ساری صورتحال اور یہ ساری سیچیشن اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس وقت شاید ابھی بھی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں یا عوام کو بے کوف سمجھتے ہیں عوام کو میڈیا بڑا بڑا بہت زیادہ وائبرنٹ ہو چکا ہے میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے عام آدمی کو بھی ساری صورتحال کا ادراک ہے عام آدمی کو بھی ساری صورتحال بلکل واضح ہو چکی ہے پنجاب پاکستان کا رول مارڈل صوبہ ہوا کرتا تھا جو وزیراعظم پاکستان نکل ایک بار پھر بزدار صاحب کو ہی وزیراعلا رکھنے کا اندیا دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پنجاب کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں اور یہی صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ پاکستان کے باقی صوبوں کی پسماندگی ایک طرف اس وقت پنجاب جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پسماندگی کی طرف جا رہا ہے جہاں پر حکمرانی طرز حکمرانی نے پنجاب کی وہ ترقی کو پنجاب کے اس تیز ترین ترقی کے جو پروجیکٹس تھے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ صرف ٹی وی چینلوں پر اور سوشل میڈیا پر آ کر گفتگو کرنے والے اور جھوٹ کا سہارہ لے کر جھوٹ کی بنیاد پر دعوے کرنے والے اور ماضی کے حکمرانوں کو غلط کہنے والوں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو خود ہی غلط ثابت کرنا شروع کر دی ہے ناظرین اکرام آغا مسعود حسین صاحب نے اسلام لے گو آغا صاحب آغا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے سامین ناظرین کے لئے وقت نکالا یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے موجودہ حکمران اس ملک کو کس طرف کس نیچ پر لے کے جا رہے ہیں اکتریس فیصد لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں مہنگائی بیروزگاری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے پاکستان میں اس وقت جو انٹریسٹ ریٹ ہے وہ اس وقت تک بڑھ چکا ہے کہا جاتا ہے کہ بہتر سالوں کی بدترین حکمرانی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہے دیکھیں میاد صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ جب عوامی نقطے میں درستے آپ حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ سماج پر حالت دیکھیں اس طریقے سے لوگ جو ہے نا غربت کی لکیر سے مزید نیچے جا رہے ہیں تو یہ کنسی جیسے نے کیا بتا رہی ہیں اب آٹے کی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر میں آٹا جو ہوتا ہے وہ گندم جو ہوتا ہے یہ ساوتیشیا کا بڑا ٹپل فوڈ ہے اور ہمارے کیا ما شاء اللہ گندم اچھی پیدا ہوتی ہے اس کے باوجود بھی مطلب معلوم ہوا کہ آٹا جو ہے وہ ارسی روپیکلو فروقت ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ دیکھئے بات یہ کہ ہندوستان کے اندر آٹا چاول دال پہ ہیوی سبسیڈائز کیا گیا ہے ماضی میں تو سبسیڈی ملتی تھی موجودہ حکمرانوں نے آکے چیزوں کو سبسیڈائز جو ہیں وہ ختم کر دی میں یہ کر رہا ہوں لیکن وہ بھی میرے خیال ہے وہ بھی سبسیڈی ملے گی لیکن آپ تو ہیوی سبسیڈائز کرنا چاہئے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں اصاب کرنا چاہتا ہوں ایک کے بعد اصل یہ ہے کہ جب تک آپ کی آمدنی نہیں پڑے گی مہنگائی کا جو اثر ہے وہ آپ کو مزید آپ کو مجروع کرے گا مضمحل کرے گا یہ صورتحال پاکستان میں ہے نہ آمدنی بڑھ رہی ہے نہ روزگار کے کوئی ذرائع آ رہے ہیں اور نہ ہی معاف کیجئے پاکستان میں کوئی کارخانیں لگ رہے ہیں جس سے روزگار پیدا ہوتا ہے اب آپ اگری کلچر کی حالت دیکھ لیے آپ کی مین اس کے اکونومی کا جو ہے وہ اگری کلچر ہے اگری کلچر کی حالت آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی طریقے سے مطبع اس میں زوال ہے کس طریقے سے جو ہے پریشان ہے تو یہ چیزیں جو ہے میں ہی تمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب سے حکومت جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں ان کو حکومت کرنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور طریقہ کار سے جو ہے وہ اس میں پس سے پہلا جو ہوتا ہے اسٹیٹ آتی اسٹیٹ عوام آتے ہیں عوام اور اسٹیٹ ایک دوسرے سے علیہ دا نہیں ہے اگر عوام خوش نہیں ہے تو اسٹیٹ میں بھی مطبعی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر صاحب ایک چیز جو سب سے اہم ہے کہ موجودہ حکمران اور وزیراعظم جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بائیس سال اس سسٹم کے خلاف جدوجہد کی ہے اور اب وہ بائیس سال کے بعد اسی سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں جن کو کرپٹ کہتے تھے انہی کرپٹ افراد کو ساتھ لے کر وہ حکمرانی کر رہے ہیں کس طرح ممکن ہے جس کرپشن کے خاتنے کا وہ دعویٰ لے کر آئے تھے آج پاکستان میں موجودہ حکومت کی وجہ سے کرپشن میں ایک ہزار گناہ اضافہ ہو چکا ہے کیا فرمائیں گے آپ اس پر دیکھیں میں بتاؤں کہ کرپشن ختم نہیں ہوا آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کتنے صوبائی حکومتوں کی جو کارکستگی ہے اور احبارات پر جو خبریں آتی ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی وفاق کا کیا کوئی مضبوط ہاتھ نہیں ہے اگر وفاق کا مضبوط ہاتھ ہو تو یہ کرپشن تو ختم ہو جائے پھر عمران صاحب فرماتے تھے لیکن میں کہ چھوڑوں گا نہیں کربت آدمیوں کو چھوڑوں گا نہیں آپ سارے کربت آدمی جو آداد کر رہے ہیں وہ کھوم رہے ہیں اور چلے رہے ہیں اور ان کے نات کے نیچے سے گزرے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جو کہتے ہیں بائیس سال مہینے ایک فرسودہ نظام کے خلاف جدویت تھی کون سے فرسودہ نظام کی جدویت آپ اس فرسودہ نظام کا حصہ ہیں اس کو مضبوط کر رہے ہیں عوام کی جو جو ابتر حالت ہے آپ یقین کریں ابھی میں ایک اور پڑھا تھا آپ کے ٹیلپون آنے سے پہلے کہ چین نے کہا ہے کہ ہم دو ہزار پچیس میں پورے چین سے غربت ختم کر دیں گے اچھا اس سے پہلے سات ہزار بلین جو ہیں عوام جو ہیں چین کے غربت سے نیچے میڈل کلاس میں ہیں تو ہماری کیا کیا تو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور غربت میں ایسا پیانہ کے اضافہ ہو رہا ہے آپ کراچی کے روڈوں پہ دیکھ لیں لاہور کے روڈوں پہ دیکھ لیں آپ جسنا آباد کے اندر دیکھ لیجئے کس طریقے سے سے لوگ بچوں کو لیے کھڑے رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تکلیف دے عمر ہے اور عمران صاحب کو چاہیے کہ یوٹیلٹی سٹور کو مضبوک کر آئے فال کر آئے یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے میں مجھے معلوم ہوا ہے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے بہت ہی زیر سسی ملتی ہے ہمارے گیاں یوٹیلٹی سٹور فال نہیں ہے دوسری بات یہ عمران صاحب کہ اگر یہی سبسیڈی کسان کو دے دی جائے کہ یہی سبسیڈی کسان کے فائدے میں ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام کو سبسیڈی دی جائے تو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا موجودہ حکمران پاکستان اپنی حکومت کو جو ہے پانچ سال پورے کر سکیں گے اس منیاد پر کہ ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے جو بھی مسائل ان کو بغتنا پڑھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے عوام کو بغتنا پڑھ رہے ہیں وہ ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے ہے موجودہ حکومت نے اٹھارہ سے بیس ماہ میں کوئی کارکردگی نہیں کوئی کریڈٹ نہیں کوئی بڑا منصوبہ نہیں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کرزے بھی لے لیے ہیں لیکن کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آتا کہ جس پر پیسے خرج کیے گئے ہوں لیکن کیا حکمران جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر حکومت کر سکیں گے سر امپورٹ ٹیکس کی آپ نے بات کی ہے امپورٹ ٹیکس کا امپورٹ کم ہوا ہے جس سے آپ کا جو ہے جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوا لیکن سر اس کی وجہ سے امپورٹ ٹیکس کی جو ٹیکس ملتا تھا پاکستان کے خزانے میں آتا تھا امپورٹ کی گئی ایسیہ کے اوپر وہ بھی تو ختم ہو گیا نا اس پر میں بھی تو کمی ہوئی ہے نا نہیں نہیں میاں صاحب میاں صاحب آپ انہوں نے کیا کیا کہ رشتہ مہینے سے اسٹیٹ بینک کے مشورے سے اور دو تین جتنی بھی لوگ ہیں ان کے مشورے سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب امپورٹ پر لبرل کر رہے ہیں اور ان کو پیسہ آئے لیکن یہ ہے کہ آپ کی ایکنومی کو جو سمالے ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اگر ملکی خزانے کو بھرنے کے لیے حکومت چلانے کے لیے مہنگائی کر کے ہی میں نے کرنا تو میں ایسے ایسی حکومت پر اس پر لانت بھیجتا ہوں اور یہ اس کے باوجود اس وقت پاکستان میں مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ موجودہ حکومت نے کی ہے یہ صورتحال کیسی رہے گی میاں صاحب میں پھر آپ سے حرک کر رہا ہوں میں تو اسی مہنگائی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ ہر ایک گھر کی کہانی ہے آپ مجھے بتائیے کہ جبکہ انکم میں اضافہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے چیزیں خرید سکیں گے یہ تو انکم کی بات ہوتی نا یہ تو ایک دیکھیں آپ کا جو فورڈ انفلیشن ہے میاں صاحب تو ایکونامیسٹ ہیں فورڈ انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے یہ جو فورڈ انفلیشن ہوتا ہے یہ لوگوں کو مار دیتا ہے غریب آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ گھنڈا خرید ہے تو یہ فورڈ انفلیشن کو بھی کنٹرول نہیں کرتا ہے اب یہ ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن اس پاکستان کے اندر ڈبل ڈیجٹ انفلیشن سے آپ کو معلوم ہے کہ مور منی چیزنگ فیو گوڈز یہ ہوتا ہے انفلیشن کی تعریف مور منی چیزنگ فیو گوڈز کیا آپ چارے عوام کر سکتے ہیں عوام کہاں کہاں ہوں کہ ہم ان کی سنخائیں بڑھائیں گے آپ کارخانوں میں جو سنخائیں مل رہی ہیں آج بھی دس ہزار سے زیادہ نہیں آپ دیکھ لی جا کے بہت شکریہ آگا مصوص صاحب آپ نے مارے ناظرین کے لیے وقت دیا بہت شکریہ ہم آپ کے بہت مشکول ہیں ناظرین اکرام وزیراعظم عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے کیا کہا کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین آپ نے وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان تو سن لیا کہ اگر خزانہ مہنگائی کر کے ہی بھرنا ہے تو پھر میں ایسی حکومت پر یا ایسے اس طرح کے کام نہیں کروں گا لیکن موجودہ حکومت نے جس طرح مہنگائی کی ہے جس طرح پاکستان کے عوام کو بیوکوب بنایا تھا کرپشن کے خاتمے کے لیے مہنگائی کے خاتمے کے لیے بروزگاری کے خاتمے کے لیے کہ جی تبدیلی آئے گی جس سے پاکستان میں دودھ کی نہریں بینا شروع ہو جائیں گی عوام جو ہے سونے کے چمچ کے ساتھ کھانا کھائیں گے وہ سارے کے سارے خواب پاکستانی عوام کے چھکنا چور ہو چکے ہیں بیس ماہ کی کارکردگی اٹھارہ ماہ کی جو کارکردگی ہے وہ سوائے اس کے کہ ماضی کے حکمرانوں کی لوٹ مار اور کرپشن کے دعوے تو کیے گئے لیکن اٹھارہ ماہ سے بیس ماہ کی حکمرانی کے دوران ایک روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کی گئی تمام ادارے تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں اور تمام مشینری حکومتی مشینری موجود ہونے کے باوجود ماضی کے حکمرانوں کو اسے منت کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ کسی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ ان کے ساتھ کریں لیکن ایک طرف حکومت جو ہے سیاسی انارکی پیدا کر رہی ہے اس ملک میں دوسری طرف پاکستان کے عوام کو غربت بیروزگاری اور مہنگائی کی چکی کہ جو ہے ایک بہت بڑے عذاب میں دھکیل دیا گیا ہے لیکن حکومت عوام کی بہتری کے لیے حکمران غوش کے ناخن لیں گے کیا اپنا محاصبہ کریں گے لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھے گا کہ موجودہ حکمرانوں نے بائیس سال اس سسٹم کے خلاف جدو جہد کی تھی لیکن اس بائیس سالہ جدو جہد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بائیس اپنے وزیر بھی تیار نہیں کر سکی جو مختلف محکموں کچھ رن کر سکیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس الحمدللہ فیصل وارا جیسے مفکر اور عظیم دانشور قسم کے وہ وزیر ہیں جو اپنے ہی اداروں اپنے ہی حکومت اور اپنے ہی وزیراعظم کا بیڑا گرک کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑتے یہ یا اپنے ہی اداروں کو ظلیل اور اپنے ہی اداروں کی تضحیق کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک وزارت کے عوضے پر موجود ہیں اور اس عوضے کو اجوائے کر رہے ہیں حکومت غربت مہنگائی اور بے روزگاری کب ختم کرے گی یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا لیکن ہم صرف عوام سے اس چیز کی درخواست کریں گے کہ کیا آپ ابھی بھی یہ برداشت کرتے رہیں گے اپنے مزمان نیا تارے کو اجازت دیجئے اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ بات